بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں سب کے لئے پکوڑوں کی بہتی مزیدہ ریسیپی لے کے آئی ہوں بلکل بزار جیسے یہ پکوڑے بنیں گے اور یہاں پہ بارش بھی ہو رہی تھی تو اس لئے میں پکوڑے بنا رہی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کرلوں تو چلی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پالک لیتھی اس کو میں نے بری کٹ لیا تھا باول کردے پاک دیا تھا پالک کرنے کے بات اس کے اندر دو ادد ہری مرچے بری کٹی Ibesti پھر میں نے آلیو کو چپس کے شیپ میں کٹ لیا تھا اور اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر پیاس بری کٹی Ibija دو ادد ایڈ کر دی ذی چھوٹی اور پھر اس کے اندر میں نے بسن حسgu ضرورت لیا تھا دو کپ چھوٹے ایڈ کر دی تھا بسن کے پھر میں نے اس کے اندر لان میرچکے پاوڑر ناما friendship 아�میسالہ پاوڈر کو اپلے اسے پانی اٹھ کرنا زندگی است پہلے رہے malt مکس کرتے جا Furthermore پانی پانی اٹھ کرتے جانا ہے۔K偿 comparingž سے ٹھیک کرنی ا مکس کر رہے مکس کر رہے اکرار دوسری طرف میں نے اوائل کو گرم کر لیا تھا کڑھائی میں اور اس کے اندر میں نے باری باری پکوڑے آرمند پکوڑوں کا پیش ٹیٹ کر دیا تھا پھر اسے میں نے پہلے ایک سائٹ سے فرائی کیا تھا اس کی سائٹ چینج کر دی تھی پھر دوسری سائٹ سے اسے میں نے فرائی کر کے چینج کر دی تھی اس کی سائٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے فرائی اچھے طریقے سے ہو چکے ہیں آپ لوگ جس طرح کا کلر چاہیے ہوگا آپ اس طرح کلر اس کا گولڈن زیادہ یا ہلکا گول� سکتے ہیں پکوڑے میں نے نکال لیا تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے تیار ہیں اور آپ لوگ اسے کسی بھی کیچپ یا چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں موسم مچھے تھا اس لیے میں نے ساتھ چائے بھی بینہ لیا تھا اگر آپ لوگ کو میری ارہیسی بھی آج کی اچھی لگی ہے تو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ